اسلام علیکم ناظرین وزارات آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں نگٹس کی ریسپی تو ہم نے نگٹس کے لئے لیے ہے چکن آدھا کلو لیے ہم نے بول لیس ٹھیک ہے ایک چمچہ بھر کے ہم نے سویا ساوس لیا ہے ایک چمچہ ہم نے نمک لیا ہے نمک میں ہم نے آدھا چمچہ جو ہے وہ نمک لے لیا تھا اور آدھا چمچہ ہم نے چکن پاورڈر لیے چکن پاورڈر سے فلیور بہت اچھا آتا ہے ایک چمچہ ہم نے کٹی ہوئی کالی مرچے دی تھی کیونکہ کالی مرچ جو پاورڈر ملتا ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا اچھا جو ہے وہ ہاتھ سے کونٹ کا استعمال کریں گے تو اس سے فلیور اور بھی زیادہ کھل کر آتا ہے ٹھیک ہے ہم نے پیپرکا پاورڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے ایک چمچہ بھر کے نمک بول لیا ہے ادھا کلحسن کا پیسٹ اور ہم نے یہ بریٹ کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے اپنے پاس یہ کم از کم بھی تین عدد بریٹ ہے اب ہم جو ہے وہ چوپر میں ان سب چیزوں کو چوپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے پہلے بریٹ کو چوپر میں چوپ کر لیا ہے اب ہم اس میں چکن اور تمام سپائسز دال رہے ہیں دیکھیں ناظرین ہم نے اپنی ساری چکن اس میں دال دی ہے اب ہم نے اس میں جو ادھا کلحسن کا پیسٹ رکھا تھا وہ دال رہے ہیں ہم تمام جو ہے وہ سپائسز دال رہے ہیں پیپر کے پاوڈر کالی مرچے جو ہم نے کھٹ کے رکھی تھی وہ یہ ہے سالٹ ٹھیک ہے اور لاسٹ ون آف دلیز ہم نے یہاں دال دیا سویا ساس اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں ناظرین ہزارت ہم نے چوپر میں چوپ کر لیا نگٹس کو اب ہم جو ہے وہ نگٹس کے شیپ بنا رہے ہیں ہم نے نگٹس کے بیٹر کو جو ہے وہ نکال کی رکھیا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا آئل لگایا ہے تاکہ اس کی اچھے سے شیپ بن جائے اب ہم اس کو پھیلا رہے ہیں اور اس کے شیپ بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ناظرین ہزارت ہم نے تیل لگا کے اس کو اچھے سے پھیلا لیا تھا اب ہم اس کے شیپ کاٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نائف کی مدد سے یہ دیکھیں ناظرین ہزارت ہم نے اس سائز کی شیپ میں جو ہے وہ اس کو کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو بریٹ کرمز اور انڈہ لگا کے فرائی کریں گے اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں گے جی تو ناظرین ہزارت ہم نے اپنے تمام جو ہیں وہ نگٹس کو شیپ دے دیا ہے ہم نے آئل کرم پر رکھ لیا تاکہ ہم آپ کے سامنے فرائی کر کے آپ کو اس کی فائنل لک دکھائیں کہ اس کی فائنل لک کیسی آئی ہے ٹھیک ہے اب ہم پہلے اس کو انڈے میں ڈیپ کریں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اسے بریٹ کرنگز لگائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کرنا ہے گولڈن براؤن کر رکھیجے کو اپر نیچے سے ٹھیک ہے اس کو فرائی کرتے ہوئی دکھاتے ہیں ہم نے اپنے نگٹس فرائنل پر رکھ دیئے ہیں اب ہم اس کو پہلی سائٹ سے گولڈن براؤن کریں گے پھر نیکس سائٹ سے گولڈن براؤن کریں گے ٹھیک ہے ہمارا پہلی سائٹ سے گولڈن براؤن کریں گے آپ اس کو دش آؤٹ کر کے اس کی فائنل لک دکھائیں گے تو ناظرین ہزار یہ ہماری نگٹس کا فائنل لک آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا اور میری ریسی پی ٹرائ کر کے مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ بھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ ٹھیک ہے موسیقی